اسلام علیکم قائز میں ہوں سب امکدس اپنے نیوی لگ کے ساتھ اور آپ کو یہ جیکٹ نظر آ رہی ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ لاہور میں بہت زیادہ برباری ہونے شروع ہو گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف میرے ہسپنٹ کی فیوریٹ جیکٹ ہے ہم دونوں میہ بی بی کی یہ فیوریٹ ایک جیسی جیکٹ ہے ان کی بھی ہے تو یہ ان کی خواہش پہ میں نے پینی ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے تو یہ ان کی خواہش پہ میں نے یہ پینی ہے آج کا جو ویلک ہے وہ وہ ہے میری میں نے ایک ڈریس سٹیچ کروایا اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ میں نے کہا میں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں یا میری جو فرینڈز ہیں میری سبسکرائبر ہیں میری یوٹیوب میمبرز ہیں میں ان کے ساتھ شیئر کروں کہ اب ونٹر آ رہا ہے اور بھی ڈریس سلوائے ہیں لیکن ان میں سے کچھ میری سلگش طبیعت کی وجہ سے وہ پریس نہیں ہوئے یہ بھی سٹیچ ہوا ہے میری سسٹرن انلا نے سٹیچ کی ہے تو میں نے کہا میں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہوفلی آپ ونٹر کے ڈریس سٹیچ کروا رہی ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی ڈریسنگ کی ڈیزائننگ تو اس ڈریس کی تھوڑی سی بیک گراؤن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈریس مجھے میرے ہسپنٹ کے ایک یوٹیوب فیملی میمبر ہیں ان کی ویڈیو بنائی تھی اور اس کا لنک بھی یہ نیچے دے دیں کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارا تینکیو کرنے آئے تھے اور وہ ہمارے لیے دیر سے گفت لے کے تھے اور یہ گفت جو ہے یہ انہی میں سے تھا تو مجھے یہ تھا کہ میں اپنی برڈے پہ پہن لوں گی یہ ڈریس سٹیچ کروا ہوں گی لیکن برڈے پہ میں نے آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بتا دی کہ میں نے کیا اس میں ڈریس پہنا تھا وہ ویڈیو بھی کسی ریزن کے وجہ سے نہ بن سکی لیکن اس سے متعلق میں نے ویڈیو بنائی تھی شوکنگ کلر ہے اور مرون کلر بھی ہے مطلب بریڈ کلر بھی اس کو بول سکتے ہیں سوٹ جو ہے یہ جناب برینڈ کا ہے برینڈ نے میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں کو ڈریس کی سٹف اور اس کی کوالٹی سے پتا چل جائے گا کہ ٹاپ برینڈس جو ہیں یہ ان سے تعلق ہے یہ سارا اس برینڈ کا تعلق اس سٹف کا خدر ہے اور ساتھ بول کی شوال ہے ٹھیک ہے اچھا ڈریس بلکل یہ سمپل تھا تو میں نے پہلے میں آپ لوگوں کو شرٹ جو ہے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اچھا ڈریس بلکل سمپل تھا تو میں نے کیا کیا کہ اس میں میں نے تھوڑا سو شوک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی گولڈن اس میں گولڈن ٹائچ ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گولڈن کلر کی اس کی ڈوری بائی کی اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بٹن گولڈن کلر کے شائننگ تھوڑے یہ بٹن ہے شائن کرتے ہیں یہ بٹن کیے اور یہ ڈریس کی ڈیزائننگ میں نے دیکھی ہوئی دیکھیں پہ تو میں نے باجی کو وہ بتایا لیکن اس میں ایک چیز اور ہم لوگوں سے مسٹیک ہوگی کہ میں نے اس کے بن آج کل چلے ہوئے ہیں بٹر فلائے بازو چلے ہوئے ہیں وہ میں نے باجی سے اس کے بنوائے اگر وہ بن جاتے لیکن وہ ان لکیلی اچھے نہیں بنے اس پہ جب لگوائے تھے میں نے پہلے وہ ہی لگوائے تھے تو وہ اس پہ نہیں اچھے لگے وہ شفون پہ یا لون کے جو سٹاف ہے اس پہ وہ اچھے لگنے لگے تو پھر باجی سے میں نے چینج کروا دی ہے بازو بلکل اس کے میں نے فٹنگ میں بازو کروا کے یہ دیکھیں بازووں کے اوپر ایک بٹن گولڈن کلر کا اور ایک بٹن شاکنگ کلر کا پھر گولڈن پھر شاکنگ اسی طرح سے یہ بارہ بٹن لگے ہوئے ہیں تو یہاں تک میں نے لگوائے ہیں اور یہ فٹنگ میں بازو ہے جناب اور اس کو اوپن شرٹ بولتے ہیں اوپن شرٹ میں نے بنوائی ہے یہ ساتھ کلیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ بیسیکلی یہ فروگ کی سٹائل آ جاتا ہے اور پیچھے سے جناب یہ سمپل ہے پیچھے سے اس طرح سے لیکن یہاں پہ بھی پیچھے بھی یہ کہ کلی جو ہے باجی نے ادھر سے بھی ڈالی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی ڈالی ہے اور یہ میری فروگ کی سٹائل کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اگر فروگ پہنوں چونکہ میں بہت زیادہ ہیلدی نہیں ہوں تو میرے اس میں کہتے ہیں کہ میں اس میں فروگ پہن لوں تو وہ اچھا نہیں کھلا وہ تھوڑا لوز ہوتا ہے نا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو فٹنگ میں کپڑے پہنا کرو تو میں نے فٹنگ کرنے کے لیے یہ ٹسل آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے ٹسل بزار سے بائے کی ہے اور اس سے میں جتنی مرضی یہ بیلٹ لگوا لیا یہ دیکھیں یہ باجی نے مجھے بیلٹ لگا دی ہے یہ چاہوں ہوں تو میں کسی اور ڈرس کے لیے بھی اس ٹوری کو استعمال کر سکتی ہوں اس ٹسل کو اور یہ جتنا چاہے میں اس کو ٹائٹ کر سکتی ہوں سٹائل کا سٹائل اور فٹنگ کی فٹنگ ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ مجھے پہن میں کسی ویڈیو میں پہن کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ ہوگی پہلے شرٹ کی ڈسکرپشن اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں اس کے ٹروزر پہ ٹروزر جو ہے وہ اس کا سمپل ہے اور بیل میں میں نے بنوایا ہے یہ دیکھیں اوپر سے فٹنگ ہے اور نیچے سے بیل ہے یہ جو کمیز کی جو شرٹ کی جو سٹاف ہے اس کی پائپنگ کروائی ہے اور نیچے یہ ڈوری کی بھی پائپنگ کروا دی ہے اوپر سے فٹنگ اور نیچے سے کھلا بیسکلی یہ بیل ٹروزر ہے ٹھیک ہے اور سب سے مزے کی جو بات ہے یہ ہے جناب اس کی شال شال کی وجہ سے اس سوٹ کی پرائز بہت زیادہ ہے اور شال دیکھیں اتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو لے کے بھی دکھاتی ہوں یہ لے جی یہاں نزدیک سے لاکہ دکھائیے گا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈائیمنڈز لکے ہمیں ہیں مکیش بھی کہہ سکتے ہیں اور امبرائیڈری ہوئی ہے وہل کی شال ہے گرم پشمینہ کی اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو گھر میں واش نہ کریں آپ اس کو صرف ڈائی کلین کروائیں یہ دیکھیں جائے بہت زبردست شال ہے اور شال کی وجہ سے سوٹ دن دن آدن بہت مزے گا اب یہ میں پہنوں گی تو پھر اس کو جب چار چاند لگیں گے تو آپ کو دیکھ لیچے اگر میں کیسی لوگوں گے میں کسی اور ویڈیو میں اس کو پہنے کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیونکہ ابھی اس کے لئے مجھے بقاعدہ طور پر پہننا پڑے گا پھر تیار ہونا پڑے گا پھر آپ لوگوں کو دکھانا پڑے گا تو میں کسی ویڈیو میں پہنوں گی کسی فنکشن پر گئی پراپر طریقے سے میں تیار ہو کر تو آپ لوگوں کو دکھا دوں گی لیکن شوال واقعی بہت مزے گی ہے میرے ہسپین کو ابھی یہ کہنا نہیں پسندتا لیکن ان کو یہ شوال بہت اچھی لگی ہے یہ تھا وہ سٹائل جو آپ لیلن پہ بھی سٹچ کروا سکتی ہیں موٹی کارٹن ہے اس پہ بھی سٹچ کروا سکتی ہیں یا کوئی بھی سٹاف ہے تو آپ یہ ڈیزائننگ جو ہیں آپ اس کے پاس سٹچ کروا سکتی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آئیڈیا جو ہے وہ اچھا لگے گا اچھا ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اپنی بینوں کے ساتھ کہ جب بھی برینٹس پہ سیل لگتی ہے تو آپ نے میری طرح یہ غلطی نہیں کرنی ہوا کچھ ہیوں کہ میری برڈے تھی تو میرے جو برادر ہے میرا جو بھائی ہے ایک ہی بھائی ہے اس نے مجھے ڈریس جو ہے وہ گفٹ کیا اور اس نے مجھے سرپرائز کرنے کے لیے اونلائن ڈریس مانگوایا برینڈ سے برینڈ نے میں نہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگوں کو ریپر سے پتا چل جائے گا کہ وہ کس برینڈ کا ہے کیونکہ میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہی تو آپ کو پتا ہے مردوں کو زیادہ تر شاپنگ کرنے کا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہوتا ایون کہ میرے ہسمن کو بھی آگر میں کہوں کہ میرے بغیر جا کے میری کوئی چیز پسند کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگے گی چونکہ یہ ونٹر ہے تو ہم لوگ زیادہ تر جو موٹی سٹاف ہوتی ہے وہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہی بائے کریں تو اس نے فینسی ڈوبٹا سور تو وہ گرم تھا لیکن فینسی ڈوبٹا اس کے ساتھ بائے کر لیا ٹیشو کا جو کہ مجھے نہیں پسند بلکہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی نہیں میری بابی کو بھی نہیں پسند آیا تو پھر اس نے مجھے دے دیا اور ساتھ اس کی ساری پریسکرپشن وغیرہ بھی دے دی کہ اگر چینج کروانا ہے تو تم چینج کروانے لینا تو میں اور میری سسٹر انلام ہم لوگ گئے ہیں ہم نے وہاں جا کے چینج کیا اور وہاں پہ لگی ہوئی تھی 30% 40% ڈسکون اور میں پاگل ہوگی مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا یار سوٹ یہ اتنا مہنگ ہے تو اس میں میں دو سوٹ بائے گا لیتی ہوں تو میں نے کہا چلو دو سوٹ بائے گا لیتی میرا فائدہ ہو جائے گا ایک ہی بجائے دو سوٹ آ جائیں گے کیونکہ آل ایڈی میں پانچ سوٹس لوا چکی تھی تو میں نے کہا چلو دو اور میں نے اس کو منع کیا لیکن اس نے اپنے پیار کی وجہ سے خلوص کی وجہ سے مجھے کیا تو پھر آپ کو پتا ہے توفہ تو توفہ ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے تو میری باپی نے کہا جا کے چینج کروانے گئی تو یہ دو ڈریس جو ہے نا مجھے بہت زیادہ اپیل کی ہے ٹرائی کی ہے سوری یہ دیکھیں اوپر لکھا بھی ہوئے فورٹی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نا ٹیگ لگاؤ اپر ڈریس بہت بھی آ رہے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے نا میں نے کہا یار وہی جو پرائز جو اس نے پے کی ہے اس میں میرے دو سوٹ آ رہے ہیں کچھ پیسے اور میرے پڑے تھے اندر تو میں نے کہا میں دو سوٹ لے لیتی ہوں میرا فائدہ ہو جائے گا وہاں سے جب ہم گا رہے ہیں تو میں نے دیکھا نہیں کہ جناب یہ تو لون کا سوٹ آ گیا یہ کیا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں تو اپنی طرح سے جو سٹاف ہے مجھے یہ تھا کہ برینڈز پر اس کی سیل لگی ہوگی تو میں تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ میں وہ سوٹ جو ہے وہ بائے کر کے لے آئی گھر آ کے دیکھا تو لون کے سوٹ آ گئے اب چینج کروانے کا پہلے میں اپنے اسپنڈ کو کہتی پھر دوبارہ جاتی آل ایڈی دوسری دفعہ چینج کر چکی تھی تیسی دفعہ پھر جاتی تو شاید شاپ کی پر یا برینڈ والے مجھے اور سے دیکھنا شروع آ جاتے کہ یہ بی بی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو آپ لوگ بھی جائیں تو آپ لوگ پہلے سٹاف چیک کر کے وہیں سے ریک سے نہ اٹھائیں پہلے ان سے سٹاف کا پوچھ لیں اور برینڈز والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنلی ونٹر میں ونٹر کی سٹاف کی سیل لگایا کریں تاکہ میرے جیسی خواتین جو ہیں وہ وہاں جا کے حال ہیں تو آپ لوگ منشن کیا جاتے اور ڈریس بہت زیادہ پیارے ہیں اندر آپ لوگوں کو اس وجہ سے نہیں نظر آ رہے کیونکہ میں باجی سے سٹچ کروانے لگی ہوں لیکن آپ لوگ کو اس کی ڈیزائنگ جو ہے میں ظاہر سی باتیں سامر میں دکھاؤں گی سامر میں سٹچ ہوں گے تو ڈریسر سے بہت زیادہ پیارے ہیں کیونکہ ان کی سٹاف بہت اچھی ہوتی ہے میں پہنتی ہوں مزے کی سٹاف ہے تو یہ تھی میری ویڈیو میری ڈیزائنگ اور میرے ساتھ جو میس حیب ہوا ہے مجھے کسی کے خلوص کا میرے حال میں میں نے اس پیچرے کے خلوص کو ٹکر آیا تو میرے ساتھ نقصان ہو گیا دو سوٹ تو آگئے ہیں لیکن آئے وہ جو میں نے سامر میں پہننے ہیں اس کے لیے آئے ہیں پھر میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ شاید اللہ تعالی نے بکا ہوگا کتنے آل اڈی سوٹ سلوالی ہیں تو اب گرمیوں کے سوٹ کیس کے آل اڈی اڈوانس میں شاپنگ ہو جائے یہ بھی کچھ جو بھی ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے تو یہ تھی میری ویڈیو جو کہ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے کہ آپ نوکو پوزادہ پسند آئی ہوگی کچھ اندر بلینڈرز پھر میں نے کی ہیں لیکن آپ مجھے اس کے لیے اڈوانس میں سوری انٹل دا نیکس ویڈیو سب ہم گدس کو اجازت دیں بائی بائی اللہ حافظ